رب تعالیٰ نے انشاء ورمایا قرآن مجید کے اندر والے من خواف مقام ربی جنتان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انشاء ورمایا فرمایا رب تعالیٰ نے انشاء ورمایا جو شخص مرد ہو یا عورت ہو دیہات کرنے والا ہو یا شہر کے رہنے والا ہو فرمایا رب کا گورہ ہو یا کالا ہو غریب ہو یا عمیر ہو فرمایا ہو مسلمان والے من دا غالم والے من خواف مقام ربی جنتان فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے معاملے میں ڈر گیا فرمایا اس کے لئے دو جنتیں ہیں ایک جنت اس کے لئے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی دوسری اس کی جنت وہ جنت انطلال کرے گی جو اللہ نے متقین کے لئے بنای ہے پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ ولی من خواف مقام ربی جنتان کہ جو اللہ کے سامنے قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے دل کے اندر خوف آ گیا کہ میں نے جو دنیا میں جیسے بھی زندگی میں گلار کے گیا لیکن بالآخر میں نے اپنے حقیقی رب کے سامنے پیش ہونا ہے کھڑے ہوکے جواب دینا ہے تو ڈر جائے اس ڈر کی وجہ سے منحن نفس عامل ہوا اس ڈر کی وجہ سے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دے ترک کر دے تو فرمایا اللہ کے فضل سے مقام تقیئی ہے اللہ نے حکم لیا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم زیادہ تر اللہ باشا اللہ ہم زیادہ تر بندوں سے ڈرتے ہیں یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہئی ہے ہم اتنے اللہ سے نہیں ڈرتے جتنے بندے سے ڈرتے ہیں میں آپ کے سامنے دلیف پیش کرتوں بلکہ دلائی پیش کرتوں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ باشا اللہ اس میں بندے کا ڈر بندوں کا ڈر اپنے پر تاری کر لیتے ہیں جبکہ اللہ کا ڈر تاری اپنے پر کرنا ہے اللہ نے فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہوتے کہ سے ڈر گیا اس لیے دو جنتیں قبر بھی جنت ہے آگے بھی جنت لیکن ہم بھی اللہ باشا ساتھا دنیا میں بندوں سے ڈرتے ہیں جو کام کرتے ہیں بندوں کے ڈر کی وجہ سے ڈرتے ہیں مثلا ہم شادیوں میں جاتے ہیں ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو بندوں کی ڈر کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اس شادی پہ نہ گیا وہ دعوت دے کر گیا ہے میں نہ گیا تو وہ نراب ہو جائے گا اس کی نرازتی کے بندے کی نرازتی کے ڈر کی وجہ سے ہم چلے جاتے ہیں شادی میں خرچہ کرتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے چھوٹی لیتے ہیں شادی میں شرکت کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے اور ڈر بندے کے ڈر ہے کہ کہیں وہ نراز نہ ہو جائے اسی طرح ہم فوقیوں میں جاتے ہیں جنازوں میں تو بھی لوگوں کا ڈر اپنی اوپر بندوں کا ڈر اپنی اوپر غالب کر لیتے ہیں کہ اگر نہ گیا میں تو وہ بندہ نراز ہو جائے گا وہ ہماری فوقیوں میں آتا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ نہیں آیا تو وہ ہم نراز ہو جائے گا اس کی نرازگی سے بچنے کے لیے در کی وجہ سے جنازوں میں جاتے ہیں اسی طرح ہم کسی کی عیادت کسی بیمار کی عیادت کیلئے بھی جاتے ہیں تو زیادہ تر یہی کیفیت ہے کہ ہم اپنی اوپر بندوں کا ڈر غالب کر کے جاتے ہیں کہ اگر میں ان کی عیادت کیلئے نہ گیا تو وہ شخص یا اس کی اولاد نراز ہو جائے گی تو یہ بندوں کا ڈر ہم اپنی اوپر تاری کر کے جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہم کرتے ہیں بندوں کے ڈرگلز مسواہ کرتے ہیں حالانکہ وہ سنت ہیں جنازے میں جانے کا بہت بڑا درجہ ہے لیکن درجہ اس پر بنے گا جب اللہ کی رضا کی بھی جائے گے اللہ کی رضا کی بھی جائے گے کہ میں اگر حقوق علیبات ادا بندوں کے بندوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق رکھے ہیں اگر وہ حقوق میں نے ادا نہ کیا اس میں توتائی کی تو اللہ نراز لجائے گا کیفیت تو یہ ہونی چاہیے ہم اپنے دان ساپ کرتے ہیں ڈوپیس کرتے ہیں دعائی سے برشی برش سے اپنے دانتوں کو ساپ کرتے ہیں یہ بھی بندوں پر نرکلز جائے گا کہ ابھی میں گھر سے بات جاؤں گا لوگوں سے بات چیت ہوگی میرے موہ سے پھوک مدبوح آئے گی اور لوگوں سے ہم جس سے بات کر رہا ہوں گا وہ کیا کہے گا وہ کیا کہیں گئی ڈل ہے اس کی اس بات سے مچنے کے لیے ہم ٹوپیس کرتے ہیں برش سے اپنا اپنے دانتوں کو ساپ کرتے ہیں تو مقصد کہنے کا ہے کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں بندوں کی ڈال کی ملے سے کرتے ہیں جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام کرو اللہ کی ڈال کی ملے سے تاکہ تمہارا شباب پریزگاروں میں ہو جائے متقی میں ہو جائے تو متقی اس کو کہتے ہیں اللہ سے درنے والے جو اللہ سے ڈر گیا وہ متقی ہے اللہ کا خوف اپنی اوپر تاریہ مگر کار دے تو ہم اللہ کے فضل سے متقی ہیں تو آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جی آقا فرمایا سبلاؤ اگر کسی اللہ کنوں نہیں ڈراؤ گے دے پھر ہر جگہ پہ ہر کسی کنوں ڈرنا پڑے گا ہر کسوں دے ڈارنا تو ڈا پاستہ پہ جائے گا فرمایا اگر چاہ دے ہو تمام ڈرنا تو اپنے آپ نجات دلہ ہوتے صرف اللہ کنوں ڈر جاؤ پھر کسے کنوں ڈرنا پڑے گا صرف اللہ کنوں ڈران جاؤ اگر اسی جتیمہ مسکینہ ریوہ یا اور اس طرح اپنے واقعہ دنوں کران نہ دے اس واسے صرف پینا کران کران کہ ای نراض ہو گیا صرف کتے تک محبوبی رکھ نہیں بلکہ ایسا رکھنا کہ اگر ای نراض ہو گیا کس سے کنوں ڈرنا پڑے گا اللہ نے حوالے نردتا اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے نردتا کہ جڑا اللہ کنوں ڈریا حضور علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا پھر کسے جگہ اس میں کہے کنوں کوئی انتائی تے اللہ قرآن کی فرمایا اللہ این نعون یا اللہ لا خوف ان علیہ ولا ہم یا خزنون کہ بے شک جڑے اللہ نے ولیل برگزیدہ بندین جڑے اندہ کنوں ڈرنے آگے نے فرمایا اونا کوئی خوف نہیں کہے جگہ تو انا کوئی خوف نہیں کیوں کہ اونا ایک بڑا خوف آپ نے اتر تاریخ آرگیدہ ہوگا اللہ کا ڈر اگر ہم اپنی اوپر غالب کر لیں تو پھر یہ ترہ ترہ کے ڈروں سے ہمیں نجاب کر جائیں رب کے سامنے سندہ کریں تاکہ مختلف سندوں سے ہماری جاب چھوٹ جائے جیڑا کاما سی کرا بندینے ڈرگی وجہ تونی اللہ نے ڈرگی وجہ تونی تے ہپو کام کو عمل اللہ نے فضلان حبادت بڑھنا سا تو حضرات مطرم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ نے کامل بڑی گدرے برگزیدہ متقی چاکت گدرے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے مامے نے حبت بیعت ہوئے انہوں نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ نے بڑی ہے پانچہ بھی اللہ نہ بڑی پانچے بڑے آپ نے مامے نے حبت بیعت کی تے تے ماما جی نے خدمت سے عرض کی تھی کہ مامو جان اس ہم آپ نے حبت بیعت کر کے دا مامو وظیفہ دست میں تاکہ پڑھا تاکہ جلدی تو جلدی میں آپ نے رحمت قریب ہوئی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کن اللہ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونا چاہنا قرب اثر کرنا چاہنا تے وظیفہ ہی رہے کہ ہر وقت آپ نے ہوتے اللہ نے ڈر والم کرے ہر مقام تے آپ نے ہوتے کیفیت تاریخار کے میں ڈا راب ماں بیک ریا اور میں ڈا راب میڈی ہر گل میں جنیلی سن ریا تے میں نے دل و دماغ میں جنیلی اندر سو چھٹنی پسا وہ بالک جاؤنا فرمایا اسے بڑا وظیفہ ہوئی فرمایا پھر ایک لبہ بھی نہیں لگنا تو اللہ نے قریب ہوئے سے اللہ نے قرب کلا نصیب ہوئے سے تے متقیم میں پہلے عرض کی تھی کہ نماز پڑھنے آنے ہیں نمازی آنے متقیم نہیں آنے ہیں بڑے بڑے نمازی جنے نمازی بین لیکن متقیم نہیں بڑے بڑے موزن آزان دینے والے کو موزن کہا جائے گا متقیم نہیں کہا جائے گا متقیم اس وقت اس موزن کو کہا جائے گا جب وہ موزن ہونے کے ساتھ ساتھ متقیم بن جائے یعنی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے نمازی کو نمازی کہیں گے متقیم نہیں کہیں گے جب تک وہ اللہ سے ڈرے گا اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جندر ارشاد فرمایا نمازیوں کے لئے وَإِنُ لِلْمُسَلِّينَ خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے اے نمازی نماز پڑھنے والے اللہ ان نماز پڑھنے والے نمازیوں سے مخاطب ہو کے برپار آئے وَإِنُ لِلْمُسَلِّينَ خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں ریاکاری کے بلے سے پڑھتے ہیں نمازی باتوں سے رکتی ہیں نہیں رکتے ہیں مجھ سے ڈرتے نہیں اللہ نے فرمایا ایسی نمازیوں کے لئے خرابی ہے ان کی نمازیں ان کے مو پر قیامت اللہ مالی جائیں گے قرآن نے بیان کیا ہے تو نماز پڑھنے والے کو نمازی کہیں گے متقیم نہیں کہیں گے اضاء میرے والے کو موصل کہیں گے متقیم نہیں کہیں گے پورا قرآن سینے میں سوات جانے والے کو حافظ کہیں گے متقیم نہیں کہیں گے درس نظامی اور دور حدیث اور حدیث کا زبیرہ قرآن اور حدیث کے تلبے کا اور سمجھنے کا شانِ نظورﷺ کا زبیرہ سینے میں سوانے والے کو عالم آپ کہیں گے آپ اس کو متقیم نہیں کہہ سکتے ہج کرنے والے کو ہانچ ہی کہیں گے زیادہ ہج کے لئے لحاظ کہتے ہیں لیکن متقی نہیں کہیں صدقہ خیرات کرنے والے کو غریبوں کی مدد کرنے والے کو سخی کہیں گے آپ لیکن آپ اس کو اس سخی کو متقی نہیں کہہ سکتے متقی کون ہے متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ متقی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کونی آپ نمازی ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ متقی بن جائے اللہ سے ڈرتا ہے روزہ جنبات اس سے رکتا ہے رک جائے تو وہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں کمیاب ہو جائے گا کیونکہ وہ روزہ دار بھی ہے متقی بھی ہے حاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرے بھی تاکہ وہ حاجی ہونے کے ساتھ ساتھ متقی بن جائے تو کمیاب حاجی بن جائے قرآن کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ کاری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ متقیب ہلیں قیامت والے دن حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے میرے قریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں جی آقا فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے حاصل کو بڑے بڑے علماء کو جہنم میں قزیر کے جنم میں بہنگ دیا جائے گی بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے حجار کو بڑے بڑے عفاظ کو بڑے بڑے صدیوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے صدی ہوں گے جو دنیا میں صحابت بھی کریں گے اور پھر ان کو جہنم میں بہنگ دیا جائے گا کون سے وہ حافظ ہیں کون سے وہ قاری ہیں کون سے وہ علم ہیں کون سے وہ نمازی ہیں کون سے وہ رزدار ہیں کہ جن یہ اعمال کرنے کے برمجود ان کو قیامت والے دن کے قسیت کے پالوں سے پکڑ کے قسیت کے جہنم میں بہنگ دیا جائے گا تو میرے قریم نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ یہ اعمال تو کرتے تھے یہ سب نمازی تھے حاجی تھے محسن تھے حافظ تھے عالم تھے صفی تھے مگر متقی نہیں تھے کامیاب وہ نمازی ہے کامیاب وہ سخی ہے کامیاب وہ رزدار ہے کامیاب وہ حاجی ہے کامیاب وہ عالم ہے کامیاب وہ حافظ ہے کون سا جوہر اس کے ساتھ ہم اللہ سے دلتا ہو جب تک ہم اللہ سے ڈنٹ رہیں گے تو ہماری یہ اعمال ہمیں اللہ کی درازتی سے نہیں بچا سکے گا یہ اعمال اللہ کی قرب حاصل کرنے کا سببہ نہیں بن سکتے کیونکہ یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا حقیب الصلاة حقیب الصلاة حقیب الصلاة نماز ادا کرو نماز ادا کرو واتو زکاة واتو زکاة واتو زکاة زکاة ادا کرو زکاة ادا کرو تو اسی قرآن میں بار بار اللہ نے یہ بھی تو فرمایا یا یوہنزین آمنت تک اللہ یا یوہنزین آمنت تک اللہ ایمار والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یہ بھی دوسی رہا ہم نے فرمایا تو قیامت والے دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عزت پائیں قبر میں بھی عزت پائیں اور میدانِ مرشبال دن اللہ نے عزت سے نمازے تو پھر یہ تمام آباد جن کا حکم اللہ اس کے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ عزت کرنے کے ساتھ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے بہت سارے نمازی آپ نے دیکھئے ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے بہت سارے معزن آپ نے دیکھئے ہوں کہ جو حضانے دیتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے بہت سارے حافظ آپ نے دیکھئے ہوں گے جو نمازِ ترابیخ میں فرہ فر قرآنِ مجید سناتے ہیں پورا قرآن کو زمانی یاد ہے سینے میں سوائے ہوئے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے بڑے بڑے علماء آپ نے دیکھئے ہوں کہ عالم ہیں پوری درست علامی کی ہوئی لیکن آپ نیٹ پہ دیکھیں میڈیا پہ دیکھیں ان علماء کی متعلق کیا کیا باتیں آتی ہیں آج سناح جیگہ پیار ایک عالم نے یہ حرکت کر دی تو وہ کیا ہے وہ عالم تو تھا لیکن اللہ کی برگاہ میں ڈرنے والا متقی نہیں تھا عالم بن گیا تو ایسے ہی ہو نماز ایسے ہو جان ایسے آفوں ایسے کاریوں ایسے محسنوں ایسے نمازوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو اللہ سے نہیں ڈرنے گا یہ سب عمال کرتا رہے اللہ قیامت والے دن اس کو معاف نہیں فرمائے گا تو بس میں دو باقی سنا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرما دے کہ میں ایک دفعہ مدینہ پاک جو باہر نکلیا مدینہ پاک جو باہر نکلیا اور آپ نے انہوں نے ضروری کھان پر انہیں چیزیں لان لیتیا لمبے سفر وزنے نکلیا مدینہ پاک جو کچھ میل کچھ کلو ویٹر باہر نکلیا ایک جگہ ایک بکریاں تا چراوا بکریاں چرا رہا ریبڑ بکریاں اجر بکریاں چرا رہا اور بان اس نے بکرے رہے اور ہاتھیں سوٹی بکریاں تا بڑا بڑا اجڑے تے چرا رہا تے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی فرمانے میں اس جگہ تے قریب ایک درخت ہے اجھے تلے بیٹھ گیا اپنی کھانا پیل دیا جیلا والا تھیلا کھولیا اپنیاں نکال کے تھیلے میں چھو جیلا سامنے رکھیاں تاکہ کھانا کھانے جلو کھانا کھانے لگاتے میری نظر بکریاں جے چرا رہے تے پہ گئی میں آکے آ میرے مسلمان بھائی نوجوانے آ میرے نب کھانا کھانا اے مسلمان دا طریقہ ہوں دے جدو ہی اسی کھان بھی دے کوئی چیز کھانے آتے قریب کوئی ہوئے دیسی انہوں کہنے آنا تو ہی کھان او کہن اللہ جلائق احرات آدمہ میں بڑی نربانی لیکن پرانا طریقہ سالے پیرے دادے پڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن پڑے ہوئے وعدہ عمل کر دے نبی کریم سالے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرماؤنے میں کہا نوجوان آمیر نل کھانا کھانا نوجوان نے کیا جناب اللہ جلائق خیرت فرمائے تھوڑی دیر بعد میں پھر عرض کیتی میں کہا نوجوان آمیر نل کھانا کھانا انہ کہ اللہ تو جلائق خیرت فرمائے میں نہیں کھانا تری واری میں کیا عبداللہ بن عمر فرمائے تری واری میں کیا نوجوان میرے نل کھانا کھا نوجوان بکریاں جران والا مول بیا جناب بابا نہ خو میری سوال تکھانا نہیں کھانا میں اللہ دے فضل نال روزے میں چاہتے میں روزے دی آلد نہ روزے وچ میں آج بھی روزے وچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چیک کی تائل چیک تے کرانا صرف روزے دارے یا متقیب اے انہ لے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوجوان اگر کھانا نہیں کہ کھانتے میری سن لے وہ میرے اگر ماں دے دے تے میں دے پیسے کچھ دے دے نہیں کما جان گی جنا تیرا مال گے کسے دیں فکریا جو چران گے انہوں کی پتہ چلے گا پتہ چل گی گیا کہ دیں کوئی بھیلیا کھا گیا اس نے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنی پہ چال نہیں سی رنگ سرخ ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرمان نے میری گل کرم دی دے رہی بکریا چران واد نوجوان دا چیرہ سرخ ہو گیا او تین لگا جناب دوبارہ لفظ میں نون آکھ اگر میرا عارضی مالک پول نہیں اقی کی مالک تا موجود دے عارضی مالک اگر میں مطمئن بھی کرتا تے مطمئن ہو جائے گا لیکن قیامت والے دن جدو میں حقیقی رب بھی پارگار چپیش ہویا اس دن میں حقیقی مالک نو کی جوا دے ہوں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرما یا نوجوان بس میں تھا تے مبارک کوئی دوسر رو سے جار نہیں بلکہ نال نال مت تکی تے بھر گار بھی مبارک کوئی تُو چند دی کیونکہ اللہ نے فرما یا بھلے مل خواف مکام رب جنت آ کہ جڑا بے شک اللہ نے سامنے کھڑے ہڑے نہیں دوسر گیا فرما جڑا کی بارگا میں کھڑے دل گیا اس واسدے دو جن تار اس کی قبر ہوئی اس واسدے جن دے تہنگ جن در رہی ہے اسی طرح حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آبد دور خنافت دور فاروق کی حضرت امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہر گنی مدینہ پاک ہر گنی مجھ آپ تشریف لے کے جاندے ہیں کہ مطلب کسے کاروی کوئی بیوہ کوئی یتیم بچی بچہ کسے پرشانی مجھ مبتلا ہوئے کوئی غریب اور تمیہ ہوتی خدمت کرا مدد کرا تاکہ کیونکہ اللہ دے ساملے میں جواب دینا ہے چوی لک مربع چوی لک مربع میلتے عقومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ مدینہ پاک چکر لگا رہنے لات تک جگہ تک درواز گزر دوک تیمی دیمی روڑ دی آماز آرش نبی کریم علیہ صلی بیار غلام حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے قدم رکع لک درواز تے دست تی اندر آرش 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 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے چک نکا پا گش فرمانے آم نے پردہ کی تو یا نکا پا یا دھی میا آرش 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 مائی درواز آرش کھول مائی بی درواز کھول یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مل پیچان یا نہیں سہان یا نہیں کہن لگی آرش آرش کون ہو فرما یا پی پی اتنی گردست کہ کیوں پئی رونی سے عرض کی تی میں رونی سوا دے پئیا میں دو دن تو بکھی آرش وہ وڈا گل ہے عمر فاروق تی میرا گل تی میں رو دیت تی تر آز تی میں قبر رج جا کے جب ملکر نکی آنگے اس وقت قبر دے اندر نبی کریم علیہ سلام تی زیارت بھی نصیم ہو دے گی اللہ رسول علی سلام جلوہ حضرت اجنا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پہلا چکر گئے عرض کیتی امہ جہان دس سو عمر فاروق نے کی اللہ یہ مائی صاحبہ نے عرض کیتی انہ تے میروں اگل لے کہ میری خبر نہیں لکھتی دو دن ہو گئے آنگ کہ دو دن پہلے عرض عرض مدینہ پاک چھوپا تشیر لے گئے عجی بیتائے گشتے آگئے عرض کیتی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی شکل نبی کریم علی صلات و سلام بھی ورگاہ عالی جندر پیش کر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا بی بی عمر فاروق ماف کردے عمر فاروق کمزور یدے کل غلطی ہو گئی یدے کی ماف کردے فرمایا نہیں نہیں میں ماف نہیں کرنی پھر رات جوڑے عدرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دو غلام بھی بھی خیل سین مائی نے عدرت امیر المومین نو پیچھانے آنے سی ترہ بار عدرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا پھر جا مائی میں اڑھے جا کے عمر فاروق اطلاع دے بار نکال آیا اپنے غلام اللہ گا تو آٹا لتا ضروری جڑا گا دا سمان دے لتا بوری اپنے مکر تلہ کے ٹرے نال جان والے غلام نے از کی جیتی امیر المومنین تُسی امیر المومنین میرے بانی فرماؤ اے بوج اسی چکل نیت کھاڑے نام لے کے جان جتے لے کے جان اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا او میرے نبید اول میرے نبید اکرمہ پڑھ والے ہوں تُسی اتھے تا میرا بوج چکل ہوگے کیا تُسی قیامت والے دن بھی میرا بوج چکل گے حضرت امیر المومنین اتھے تا آمری نفس نفس بی ہوئے گی فرمایا میرے تُسی چکل کار کے میرے نال آؤ عمر فاروق چمی لکھم رب عمیر دے خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی رضی اللہ تعالی بوری اپنی آنک موڈیا تے چاہی تے دوبارہ مائی دے دروازے تے نا دست دک دی مائی لکی مائی لیل تے مربانی کر عمر فاروق نو ما فرما دے کیونکہ عمر فاروق بھی انسان کمزور او دے تنو غلطی ہوگئی تو نہ نہیں پوچھ سکیت ماف کر لیو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی جدو ایک آم آئی کہنے لگی اے سورت نوجوان سوڑیں چیرے والیا سوڑیں اخلاق والیا اگر توں کہنے تے میں تیرے کہنے تمہیں فاروق لپا کر دے نی نار تکبیل نار رسال نار تحقیق نار حیدر نار مئنے کے آئے سورے چیرے والیا سورے اخلاق والیا تیرے کہنے تیری صفحات دے میں عمر فاروق نو معاف کرنی ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جیب چک آغاز لکھا لیا فرمایا بی بی تُسی بولو سی لکھنے اپنی زبان چکو لیا کو میں عمر فاروق نو معاف کرنی تا مائی بولی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے لکھے تنجے چمور نکالی فرمایا کہ اے پی بی تتل انگوٹھا بھی تلا دینا کہ تو عمر فاروق نو معاف کرنی تا انگوٹھا مائی للا دیتا جدو لاکھ پچھا لگتے دروازے دست کوئی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی جلو کا رہے عواد امیر موضیمین عمر فاروق میں کتنی دیر ہو گئی تو نو پہ دھون رہے ضروری کم میں مائی میں جدہ سنیا کہ امیر موضیمین عمر فاروق مائی کم گئی مائی دے جونہ تے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا بی میں تیرا احسان قبی نہیں بول سکتا تُدھ میری صلاح کیتی میں دو دن تیرا ہار نہیں پوچھ سکتیا تُو دو دن تُم بکھی ہے لیکن اتنی تُو مربانی میرے تکی تی تی تُدھ میں اللہ دی رضا وقت مح فرما واپس آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کاغذ موجت تھی جو مائی سہوا سے لکھوائی تھی کہ آپ لکھ دیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو معاف کر دی اللہ کی رضا کے لئے وہ کاغذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا فرمایا علی جی امیر المومنی عمر فاروق فرمایا یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیں جب میری روح پرواز ہو جائے اس بدن سے بدن روح علیدہ ہو جائیں تو مجھے غصر دینے کے بعد قفل پیانانے کے بعد جب مجھے قبر میں رکھنے لگے تو یہ اس مائی کی لکھی ہوئی چھتھی یہ کاغس یہ سنت میرے قفل میں رکھ دی جائے مولا علی شیر قدار رضی اللہ تعالی نے فرمایا میری مومنین اس سے کیا ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تو جب مجھ سے پوچھیں گے میری عمد کا کیا حال ہے اور تم نے اپنی جو حکومت ہے وہ کیسے کی تمہارا اپنی رایہ کے ساتھ کیسا تعلق اللہ اللہ کہ وہ نبی اللہ کی تو جانتے ہیں لیکن جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ چھتھی دکھا کہ ہنس کروں آقا الحمدللہ جتنی زمین پر جتنے علاقے پر میری حکومت تھی سب مجھ پر خوش تھے ہاں ایک مائی کچھ دیت لیے نراض ہوئی تھی اس کو بھی راضی کر آکھ کر اس سے نکھوا کر یہ میں سنت لے کر آیا وہ بھی مجھ سے رہتی ہوئی تو آج جو میں آپ کے سن نے بیان کیا وہ اپنی اصلاح کے لیے میں نے یہ مطالعہ کیا تھا تو ظاہر ہے آپ کے پورا قرآن سینے میں سوا لینے والے کو حافظ کہیں لیکن متقی نہیں کہیں دورہ حدیث وردر سے نظامی اور علوم حاصل کرنے والے کو آلد کہیں مگر متقی نہیں کہیں آزان دینے والے کو گوصل کہیں لیکن متقی نہیں کہیں نواز پڑھنے والے کو نواز ہی کہیں ہاج کرنے والے وہ حاضی کہیں لیکن متقی نہیں کہیں آج کا جوہ جمعہ کی نشید یہ بات میں نے جواز کرنی تھی اس کو خلاصہ یہ ہے کہ متقی پھر کون ہے تو اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں سنا 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 کہ جواب یہ نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ متقی اللہ سے دروں نہیں تو میں نمازی تو ہوں لیکن متقی نہیں ہوں تو یہ نمازی بھی کیامت دے میری مو پر ماری جائیں اگر میں روزہ رکھتا ہوں پشری ادھر نہیں ہوتا تو میں روزہ ناغر نہیں کرتا روزہ دار سوم و صلاح کا پابند ہوں لیکن اللہ سے ڈرگتا نہیں ہوں تقوی اختیار نہیں کرتا ہوں تو پھر میں نمازی ہوں روزہ دار ہوں اگر میں صدقہ خیاب کرتا سخی ہوں لیکن متقی نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سخی جو ہے وہ کمیاب ہے جو سخی ہونے کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہوگا قیامت والے دن نمازی وہ نمازی اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا وہ تقی ہوگا وہ حافظ کمیاب ہوگا قیامت والے دن اسی طرح وہ محسن کمیاب ہوگا آذان دینے والا جو آذان دینے کے ساتھ اللہ سے درے وہ آلم کمیاب ہوگا ورنہ تو حضور علیہ السلام نے برمایا قیامت والے دن بڑے 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 حافظ بڑے آلم بڑے 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 روزدار بڑے بڑے نوازی بڑے بڑے ہاتھی سب کو گذیر کے پھیکا جائے گا جانب میں لوگ پوچھیں گے یہ تو آلم تھا ہم تو اس سے علم کی باتیں سیکھ دیتے ان کو کیوں پھیکا جا رہا ہے اس حافظ کو پھیکا جا رہا ہے اس کے پیچھے تو ہم نے نواز تناویر کئی مرتبہ ادا کی ہے اس نے تو الحمد سے مناس تک ہمیں پورا قرآن اعلیٰ تیرا سنویا تھا تو اس وقت آواز آئے کہ یہ قرآن کا حافظ ضرور تھا لیکن متقی نہیں تھا یہ روزدار تھا مگر متقی نہیں تھا یہ سخی تھا لیکن متقی نہیں تھا تو کامیاب و نوازی ہے کامیاب و حافظ ہے کامیاب و حادم ہے کامیاب و حادی ہے کامیاب و غزن ہے جو اے یہ عمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اللہ سے ڈرے اپنی اللہ سے ڈرے اس لئے اللہ نے قرآن مجید جنر رشاد فرمایا جو میں نے ابتلاع میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے شرف حافظ کیا تھا بائی سما پارہ سور فاتر شریف کی آیت نمبر اٹھائیس جس میاد نے فرمایا انما یقصد لائے من عباد علماء کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہیں یا جو عالم ہیں علم رکھنے والے وہ اللہ سے دھتے ہیں تو میں نے یہ بات پیاس کی کہ یہ نا آپ سال سے نمبر رسول پر پیٹ کہ آپ کو باز کر تو میں عالم یہ بات نہیں ہے یہاں تو اتماعی بات ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کوئی شخص حالم ہے جس کے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس ہی کے سامنے جھکنا ہے وہ ہی حقیقی میرا رب ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر میری زوان سے نکلا ہوئے جولہ سن رہا ہے ہر میرے دل و دماغ اٹھنے والی سوط کو جاننے والا ہے پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے جس کا یہ ایمان ہے وہ متقی ہے وہ آمم ہے اور متقی ہے اللہ کو اللہ جاننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ جس کا عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل سے آمم تو آمم کے متعلقے تو اللہ نے فرما یا ہے جو نہیں ڈرتا اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے صحیح عمر رضی اللہ نے اس لی فرما آل حضرت سے کسی نے پوچھا کہ متقی کون ہے متقی کی کیا علامت ہے کون سامن کرنے والا متقی ہے آل حضرت آمد رضا حضرت رحمت اللہ نے فرما کہ اگر تم پوچھتے ہو کہ متقی کون ہے جس کی تنائی خوبصورت ہے جو خلوت ہر مقام پر اللہ سے ڈبتا ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ متقی ہے تو جو متقی ہیں انہی سے اللہ راضی ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی متقی بننے کی نوازی ہونے کے اثر متقی بننے تحفیق تعالی اس ڈر کی وجہ سے بنن نفس عمل ہوا اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہ کو چھوڑ دے ترق کر دے تو فرمایا اللہ کے فضل سے متقی ہے اللہ نے حکم لیا لیکن ہم کیا کرتے ہم زیادہ تر اللہ باشا اللہ ہم زیادہ تر بندوں سے ڈرتے ہیں یہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہم اتنے اللہ سے نہیں کرتے جتنے بندے سے ڈرتے میں آپ کے سامنے دلیم پیش کر کر ہم جو بھی کام کرتے ہیں باشا اللہ اس میں بندے کا ڈر ہم پر تاری کر لیتے ہیں جب اللہ کا ڈر تاری اپنے پر کر نا اللہ نے فرما جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس لیے دو جنتیں کبر کی جنت ہے آگر کی جنت لیکن ہم اللہ باشا اللہ دنیا میں بندوں سے ڈرتے جو کام کرتے ہیں بندوں کے ڈر کی وجہ سے ڈرتے ہیں مثلا ہم شادیوں میں جاتے ہیں ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو بندوں کی ڈر کی وجہ سے جاتے ہیں کہ اگر میں شادی پہ نہ گیا وہ دعوت دے اسی طرح ہم فوقیوں میں جاتے ہیں جنازوں میں تو بھی لوگوں کا ڈر اپنے اوپر بندوں کا ڈر اپنے اوپر خالب کر لیتے ہیں کہ اگر نہ گیا میں تو وہ بندہ نراض ہو جائے گا وہ ہماری فوقیوں میں آتا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ وہ نہیں آیا تو وہ نراض فیعت ہے کہ ہم اپنی اوپر بندوں کا ڈر غالب کر جاتے ہیں کہ اگر میں ان کی اجادت کیلئے نہ گیا تو وہ شخص یا اس کی اولاد نراض ہو جائے تو یہ بندوں کا ڈر ہم اپنی اوپر تاری کر جاتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہم کرتے بندوں کے مسواہ کرتے ہیں حالا کہ وہ سنت جنادے میں جانے کا بہت بڑا درجہ ہے لیکن درجہ اس پت بنے گا اللہ کی رضا کی جائے گے اللہ کی در کی جائے گے کہ میں اگر حقوق لباد ادا بندوں کے بندوں پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق رکھے ہیں اگر وہ حقوق میں نے ادا نہ کی اس میں تو اللہ نراز ہو جائے گا کیفیت تو یہ ہونی چاہیے ہم اپنے دان سا کرتے ہیں ڈروپیس کرتے ہیں دعائی سے برش برش سے اپنے دانتوں کو سا کرتے ہیں یہ بھی بندوں کے طرح کے در کیا بھی میں گھر سے بات جاؤ گا تو بات چیت ہوگی میرے موں سے بود آئے گی اور جس نے بات کر رہا ہوگا وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گئی ڈل ہے اس کی اس بات سے بچنے کے لیے ہم ٹوٹپیس کرتے ہیں برش سے اپنا اپنے داکتوں کو صاف کرتے ہیں تو مقصد کہنے کہ کہ ہم جو کام تا کہ تمہارا شباب پریزگاروں میں ہو جائے متقی میں ہو جائے تو متقی اس کو کہتے ہیں اللہ سے درنے والے جو اللہ سے ڈر گیا وہ متقی ہے اللہ کا خوف اپنی اپر تاری مگر کر دیں تو ہم اللہ کے فضل سے متقی ہیں تو آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے فرمایا میرے غلام جی آقا فرمایا سول اگر کسی اللہ کنوں نہیں ڈر گے پھر ہر جگہ پہ ہر کسی کنوں ڈر نہ بنے گا ہر کسی در نہ تو ڈا پاستہ پہ جائے گا فرمایا اگر چاہدے اگر تمام ڈر تو اپنے آب نجاز دل ہوتے صرف اللہ کو اٹھا جاؤ پھر کسی کنوں ڈر نہیں پہ گی صرف اللہ کو اٹھا جاؤ اگر اسی جتیمہ مسکینہ ریوہ یا اور اس طرح اپنے واقعہ دنوں کران نہ اس واسطے سخت پینا کران کران کہ یہ نراض ہو گیا صرف کتھ تک مہت نہیں رکھ نہیں بلکہ اگر یہ نراض ہو در اللہ نے رکھ 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 کس سے کنوں در رکھ نے ہوانے نہ در اور اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہوانے نہ در کہ اللہ کو در یا حضور علیہ اسلام نے فرمایا پھر کسے جگہ اس میں کہ کوئی اللہ قرآن کی فرمایا اللہ اِن اولیاء اللہ لَا خوف اُن آلیہ وَلَا هُمْ یَمْ سَنُون کہ بے شک جیڑے اللہ نے ولیل برگزیدہ بندین جیڑے اللہ کوئی خوف نہیں کوئی خام نہیں کہیں جگہ کوئی خوف نہیں کیونکہ ایک وڈہ خوف اپنے ادھے تاریخ آرگی اللہ نہ خوف اللہ کا ڈر اگر ہم اپنی اوپر غادم کر لیں تو پھر یہ ترہ ترہ کے ڈروں سے ہمیں نجاب کر جائیں رب کے سامنے سجدہ کریں تاکہ مختلف سجدوں سے ہماری جاب چھٹ جائیں جیڑا کاما سی کران بندے نے ڈرگی وجہ تو نہیں اللہ نے ڈرگی وجہ تو کام کو عمل اللہ نے فضلال حباد پڑھنا تو حضرات مطرم حضرت جلیل بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بڑے اللہ نے کامل بندی گدرے برگوزیدہ متقی شخص گدرے حضرت جلیل بردادی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے مامے نے حفظ بیعت انہوں نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ نے بندی ہے پانچہ بھی اللہ تعالیٰ پانچہ بڑے آپ نے مامے نے حفظ بیعت کی تھی تے آپ نے بیعت کر یہ رحمت مام کوئی وزیفہ تستہ میں تاکہ پڑھا تاکہ جلدی تو جلدی میں آپ نے رحمت قریب ہوں حضرت جلیل فغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہونا چاہنا قرب حصل کرنا چاہنا تے وزیفہ قیفیت تاری کار کہ میں اللہ ما دیکھ رہا اور میں دل دماغ میں اندر سوچ اٹھنی بسا ہوں بالک جاؤ نا فرمایا ایسو بڑا وزیفہ ہوئی فرمایا پھر ایک لگ ہوئی نہیں نگنا اللہ نے قریب ہوئی اسے اللہ نے قرب تلا نصیب ہوئی سی تے متقیم میں پہلے عرض کی تھی کہ نماز پڑھ نہیں آنے بڑے بڑے نمازی جرے نمازی بین لیکن متقیم نہیں بڑے بڑے محسن آزان دینے والے کو محسن کہا جائے گا متقیم نہیں کہا جائے گا متقیم اس وقت اس محسن کو کہا جائے گا جب محسن ہونے کے ساتھ ساتھ متقیم بن جائے یعنی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے نمازی کو نمازی کہیں گے متقیم نہیں کہیں جب تک اللہ سے ڈرے گا اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جندر ارشاد فرمایا نمازیوں کے لئے وَإِلُمْ لِلْمُسَلِّمِ خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے ہے نمازی نمازی کہتے اللہ ان نماز پڑھنے والے نمازیوں سے مخاطب وَإِلُمْ لِلْمُسَلِّمِ خرابی ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ریاکاری کے بینے سے پڑھتے ہیں نمازی باتوں سے رکھتی ہیں نہیں رکھتے ہیں مجھ سے ڈرتے نہیں اللہ نے برمائے ایسی نمازیوں کے لئے خرابی ہے ان کی نمازیں ان کے مو پر قیامت اللہ مالی جائیں گے قرآن نے بیان کیا ہے تو نماز پڑھنے والے کو نماز ہی کہیں گے متقی نہیں کہیں گے آدم میرے والے کو مرسل کہیں گے متقی نہیں کہیں گے پورا قرآن سینے میں سواد جانے والے کو حافظ کہیں گے متقی نہیں کہیں گے درس متقی نہیں کہیں گے آدم کرنے والے کو ہاتھ ہی کہیں گے زیادہ ہاتھ یہ تو ملحاظ کہتے یہ لیکن متقی نہیں کہیں گے صدقہ خیرات کرنے والے کو غریبی و غریبوں کی مدد کرنے والے کو سخی کہیں گے آپ لیکن آپ اس سخی کو متقی نہیں کہہ سکتے متقی کون ہے متقی وہ اللہ سے ڈرتا ہو متقی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کمیاب نمازی ہے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ روزہ دار ہونے کے ساتھ متقی بن جائے اللہ سے ڈر جائے روزہ جن بات اس سے رکتا ہے رک جائے تو روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں کمیاب ہو جائے گا کیونکہ وہ روزہ دار بھی ہے متقی بھی ہے حاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرے بھی تاکہ وہ حاج ہونے کے ساتھ متقی بن جائے تو کمیاب حاج بن جائے قرآن کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ کاری ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ہو علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں جی آقا فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے حافظوں کو بڑے بڑے علماء کو جہنم قزیر کے جنہ میں بہنگ دیا جائے گا بڑے علماء کو بڑے بڑے حجان کو بڑے بڑے اوفان کو بڑے بڑے سمیوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وہ کون سے سکی ہوں جو دنیا میں سخابت بھی کریں گے اور پھر ان کو جہنم میں بہنگ دیا جائے گا کون سے وہ حافظ ہیں کون سے وہ کاری ہیں کون سے وہ نمازی ہیں کون سے وہ رزہار ہیں کہ یہ اعمال کرنے کے برمجود ان کو قیامت والے پالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو میرے قریم نبی نے بھی یہ فرمایا کہ یہ عمال تو کرتے تھے نمازی تھے حاجی تھے حافظ تھے حالن تھے سخی تھے مگر متقی نہیں تھے کامیاب وہ نمازی ہے کامیاب وہ سخی ہے کامیاب وہ روزے دار ہیں کامیاب وہ حاجی ہیں کامیاب وہ عالم ہے کامیاب وہ حافظ ہے کون سا جو حد اس کے ساتھ اللہ سے لگتا ہو جب تک ہم اللہ سے ڈھنی دلیں گے تو ہمارے یہ عمال ہمیں اللہ کی دارازی سے نہیں بچا سکتے یہ عمال اللہ کی قرب حاصل کرنے کا سباب نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز ادا کرو نماز ادا کرو بات زکاة بات وزکاة زکاة ادا کرو تو اسی قرآن میں بار بار اللہ نے یہ بھی تو فرمایا یا یا نے آمد اتما اللہ یا یا یو یو اللہ سے ڈرو اللہ سے درو اللہ سے درو یہ بھی کسی راب نے فرمایا ہے تو قیامت والے دین اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی عزت پائیں قبر میں بھی عزت پائیں اور میدانِ معشق اللہ نے عزت سے نمازے تو پھر یہ تمام عمال جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ عمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سے درنا چاہیے بہت سارے نمازی آپ نے دیکھئے ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے درنا چاہیے ہوں کہ بہت سارے معذن آپ نے دیکھئے ہوں گے جو ہزانے دیتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈٹھتے ہیں بہت سارے حافظ آپ نے دیکھئے ہوگے جو نمازِ ترا ویخ میں فراغ حر قرآن میں مجیز سناتے ہیں زبانی یاد ہے سینے میں سمایا ہوں گا لیکن اللہ سے نہیں ڈٹھتے ہیں بڑے بڑے علماء آپ نے دیکھئے ہوگے عالم ہے پوری درست نظام کی ہوئی لیکن آپ نیٹ پہ دیکھیں میڈیا پہ دیکھیں ان علماء کی متعلق کیا کیا باتیں آتی ہیں آج فنان جگہ پہ ایک عالم نے یہ حرکت کر دی وہ کیا ہے وہ عالم تو تھا لیکن اللہ کی برگاہ میں ڈرنے والا متقی نہیں تھا عالم بن گیا متقی نہیں بن سکا تو ایسے ہوں ایسے عقصوں ایسے باریوں ایسے محسنوں ایسے نمازیوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو اللہ سے نہیں ڈرے گا یہ سب عوال کرتا رہے اللہ قیامت والے دن اس کو معاف نہیں فرمائے گی تو بس میں دو باقیے سنا کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ میں ایک دفعہ مدینہ پاک چند بار نکلیا مدینہ پاک چند بار نکلیا اور آپ نے نال ضرور جو بھی کھاڑ پیرنی چیزہ نال نے دیا لمبے سفر فرما سے نکلیا مدینہ پاک چند کچھ میل کچھ کلو بیٹر بار نکلیا ایک جگہ ایک بکریاں دا چراوا بکریاں چرا رہا ریبڑ بکریاں دا اجر بکریاں دا چرا رہا اور مان اس نے پکرے گئے اور ہاتھ سوٹی بکریاں دا بڑا بڑا اجڑے تے چرا رہا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے میں اس جگہ تے قریب ایک درخت ہے اسے تلے بیٹر گرمی ہے جو آ فرمانے میں میں ایک لخدے سائے تلے بیٹھ گیا اپنی کھان پیر دیا جیلا والا تھیلا کھولیا اپنیاں نکال کے تھیلے جو جیلا سامنے رکھیاں تاکہ کھانا کھا لیا جلو کھانا کھان لگا کے میری نظر بکریاں دے چراویتیں پہ گئی میں آکے آ میرے مسلمان بھائی نوجوانے ہیں آ میرے نبی کھانا کھا اے مسلمانہ دا طریقہ ہوں دے جدو یسی کھان گھین دے کوئی چیز کھانے ہیں دے قریب کوئی ہوئے دیسی انہوں کہنے ہیں کہ آنا تو ہی کھا او کہندے اللہ جلائق قیرات آرمہ میں بڑی مربانی لیکن پرانا طریقہ سالے بیرے دادے پڑے ہوئے نہیں ہیں لیکن پڑے ہوئے والا عمر کردے نبی کریم آنے سرا کو ساندے غلاموں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دے میں کہا نوجوان آ میرے نبی کھانا کھا نوجوان نے کہا جناب اللہ جلائق حیرتہ فرمائے تھوڑی دیر بعد میں پھر عرض کی تھی میں کہا نوجوان آنا میرے نبی کھانا کھا انہیں کہا اللہ تو مجدہ خیرتہ فرماوے میں نے کھانا تری واری میں فرقی عدلہ بن عمر فرمادے میں تری واری میں کیا آنا نوجوان میرے نال کھانا کھا نوجوان بکیان جران والا مول پیا جناب بابا نہ کھو میری سواتیں کھانا نہیں کھانا ہے میں حلہ دے فضل نال روزے میں چاہتا میں روزے دی آلت وچھا رمضان دا چکے مہینہ تھے نہیں پر میں اکثر لگی توفیق نہ روزے وچھو نہیں میں آج بھی روزے وچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چیک کی تائلوں چیک تے کرانا صرف روزے دارے یا متقیبی ہیں انہیں لے کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوچوان اگر کھانا نہیں کھانا تے میری سن لے وہ میرے قریب آ گیا میں کہا جناب اتنا بڑا اچڑ بکریاں دھا لے اے تیرے چوہے کا بکریاں گرماں دے دے تے میں تے نوں پیسے کچھ دے دے نہیں کما جان گی جنا تیرا مالک ہے کسے دیا فکریاں جو چرانے انہوں کی پتہ چلے گا پتہ چلے گی گیا تے کہہ دیں گی کوئی بھیلیاں کھا گیا اس نے جدو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو گل سنی پہچان نہیں سی رنگ سرخ ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرمادے نے میری گل کرنگی دے رہی بکریاں چرانوا دے نوجوان دچیرہ سرخ ہو گیا اوہ تے لگا جناب دوبارہ یہ لفظ میں منا کیوں اگر میرا عرضی مالک کول نہیں ہے حقیقی مالک تا موجود ہے عرضی مالک اگر میں مطمین بھی کرتا تے مطمین ہو جائے گا لیکن کر قیامت والے دن کے دن میں حقیقی ربدی پارگار چپیش ہویا اس دن میں حقیقی مالک نو کی جواب دے ہوں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوجوان بس میں تھا تینو چیک کری ایسا مبارک ہوئی دوسرم روزے جار میں یہ برکے جناب نال متقید پارگار بھی ہے کہ ہمارے کو ہی ترجم دیئے کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَدِ مَنْ خَاف وَمَقَامَ رَبِّ جَنْتَا یہ جڑا بے شک اللہ نے سامنے کھڑے ہونے گئے وہنے تو ڈر گیا فرمایا جناب نالی بارگاہ میں کھڑے وہنے تو ڈر گیا اس وقت دو چند تاروں اس کی کوروی اس وقت جنرد دیتے ہیں اگلیت جنرد رہی ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ دل دور خلافت دیں دور فاروق کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوک خلیفہ دوم آپ راتوں گشت فرما رہے ہیں ہر گنی مدینہ پاگ میں ہر گنی میں آپ تشریف لے کے جاندے ہیں کہ مطلب کسے کاروچ کوئی بیوہ کوئی یتیم بچی بچا کسے پرشانی بچ مبتلا ہوئے کوئی قریب اور تمیہ ہو دی خدمت کرا مدد کرا تاکہ کیونکہ اللہ دے سامنے میں جواب دینا ہے چوی لکھ مربع چوی لکھ مربع میلتے اور بھومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ پاک سے چکر لگا رہے ہیں ایک جگہ تھے ایک دروازے گزرے رات دوکھ گئے تیمی تیمی روٹی آواز آ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام بے بیارِ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رکا لیتے دروازے دستک دیتی اندروا آعظائی من انتا انوالیا کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکے نکاپا کے گشت فرمانے آپ نے پردہ کیتا ہویا نکاپایا ہویا تھی میاں والا کہا بھائی مائی دروازہ کھول مائی بھی دروازہ کھولیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانیاں نہیں سہانیاں نہیں کہنے لگی آنوالیوں کونوں فرمایا پی پی اتنی گردس گے کہ کیوں پئی رونی سے عرض کی تھی میں رونی سواتے بھائیاں میں دو دن تو بھکیاں میں وہ وڈا گلہ ہے عمر فاروق تے میرا ملہ ہے تے میں وہ دے تے ترازہ تے میں قبر رچ جا کے جدو ملکت کی آنگے اس وقت تے قبر دے اندر نبی کریم علیہ السلام تھی زیارت بھی نصیب ہو دے گی اللہ لے رسول علیہ السلام جلوہ گر ہنگے تے میں اللہ دے نبی علیہ السلام تھی بارگامت عمر فاروق تھی شکر پیش گر ہنگی حضرت ابنہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلہ تھی گر گئے عرض کی تھی اممہ جہاند دس سوال عمر فاروق تھی کی اللہ یہ مائی صاحبہ نے عرض کی تھی انہاں تھی محلوم یہ ایک اللہ ہے کہ وہ میری خبر انہاں نہیں لکتی دو دن ہو گئے انہاں کے دو دن پہلے انہاں تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی مدینہ پاک چھپا تشریف لے گئے عجیبہ پیتائے گرشتیں آگئے عرض کی تھی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی شکایت نبی کریم علیہ السلام و السلام بھی بارگاہِ حالیت اندر پیش کران گی حضرت ابنہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا بی بی عمر فاروق ماف کر دے عمر فاروق کم زور عدے کو نگلتی ہو گئی عدے کی ماف کر دے فرمایا نہیں نہیں میں ماف نہیں کرا جی پھر آخ جوڑے عضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈال دو غلام بھی بے تھے نسین مائی نے عضرت عمیر المومنین انہوں پہ جانیاں نہیں سی ترہ بارہ عضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر جا مائی میں اڑھیں جا کے عمر فاروق میں اطلاع دے نہیں بار نکال آیا اپنے غلامانوں لے گے کہا تو آٹا لیتا ضروری جڑا کھا دا سمانوں دے لیتا بوری اپنے امکنا تے لے کے ٹرے نال جان والے غلامانیں عضرت جیتی امیر المومنین کسی امیر المومنین میرمانی فرماو کہ اسی چکلیں نیت کو کھاڑے نال لے کے جانے ہیں جتے لے کے جانے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرا نبید علاموں میرے نبید علاموں میرے نبید علاموں تُسی اتھے تا میرا بوجھ چکل ہوگے کیا تُسی قیامت والے دن بھی میرا بوجھ چکل ہوگے حضرت جیتی امیر المومنین اتھے تا آوری نفس نفسی بھئی ہوئے گی فرمایا میرے تُسی چکل کر کے میرے نال آؤ عمر فاروق چویلہ خم ربہ میردے عقومت کرنے والے خلیفہ دومت حضرت عمر امیر المومنین عمر فاروق اپنے آنکھ موڈیا تے چاہی تے دوبارہ مائی دے دروازے تے نا دستک دیتی مائی نو کیا ہے مائی لیلیں تے مرمانی کر عمر فاروق نو معاف فرما دے کیونکہ عمر فاروق بھی انسانے کمزورے ہو دے تُنو غلطی ہوگئی تو انا نہیں پوچھ سکیا تے معاف کر دے ہو حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوئے کہ مائی کہنے لگی اے سرسولت نوجوان سوڑیں چیرے والیاں سوڑیں اخلاق والیاں اگر تُو کہنے تے میں تیرے کہنے تے میں فاروق روبا کر دیں ہی ہیں حضرت عمر فاروق خودت نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ تحقیق نارِ حیدر نارِ مائی لے کے آئے سوڑیں چیرے والیاں سوڑیں اخلاق والیاں تیرے کہنے تے تیری سفادت میں عمر فاروق نو معاف کرنی ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تانہوں نے جیب چھو کاغذ لکھا لیا فرمایا بی بی تُسی بولو سی لکھنے اپنی زبان چھو بولی دیا کو میں عمر فاروق نو معاف کرنی تاں مائی بولی عمر فاروق رضی اللہ تانہوں نے لکھا لیا تِن جیب چھو مور نکالی فرمایا کہ اے بی بی اتتر نے انگوٹھا بھی تلا دینا کہ تُس عمر فاروق نو معاف کرنی تاں انگوٹھا مائی للا دتاں جب اللہ کے پچھاکن لگتے اُدھن دروازے تے دستا کوئی مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو جلوہ کہا رہے عوادتی امیر المبینین عمر فاروق میں کتنی دیر ہوگئی تو انہوں پہ دھوننا ہے ضروری کم میں مائی میں جدہ سنیا کہ اے امیر المبینین عمر فاروق مائی کم گئی اپنی چارمائی دور تھی مائی کہنے امیر المبینین نراب نہ ہو یاں میں اتنی دیر تولے نہ کی وجہ گفتگو کرنی رہیاں مائی دے جو انہیں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی میں تیرا احسان قدیری نہیں بول سکتا تُدھ میری صلاح کی تیئے میں دو دن تُم تیرا ہار نہیں پوچھ سکیا تُو دو دن تُم بھکی ہے لیکن اتنی تُو مہربانی میرے تکیتی ہے تُدھ میلوں اللہ دیر اللہ وقت معاف فرما سبحانہ اللہ واپس آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کاغذ موجت تھی جو مائی سہباب سے لکھوائی تھی کہ آپ لکھ دیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دی اللہ کی رضا کے لئے وہ کاغذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا فرمایا علی جی امیر المومنی عمر فاروق فرمایا یہ کاغذ اپنے پاس رکھ لیں جب میری روح پرواز ہو جائے اس بدن سے بدن اور روح علیدہ ہو جائیں تو مجھے غصر دینے کے بعد کفر پینانے کے بعد جب مجھے کبر میں رکھنے لگے تو یہ اس بائی کی لکھی ہوئی یہ کاغذ یہ سنت میرے کفر میں رکھ دی جائے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنی اس سے کیا ہوگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا ملکر نقیل آئیں گے دین سوال کرنے کے لئے تو اسی موقع پر میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ کر ہوگے تو جب مجھ سے پوچھیں گے میری امت کا کیا حال ہے اور تم نے اپنی جو حکومت ہے وہ کیسے کی تمہارا اپنی رایہ کے ساتھ کیسا تعلق اللہ تعالیٰ نا کہ وہ نبی اللہ کی توصیح سے جانتے ہیں لیکن جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ چٹھی دکھا کے ارز کروں گا آقا الحمدللہ جتنی زمین پر جتنے علاقے پر میری حکومت تھی سب مجھ پر خوش تھے ہاں ایک مائی کچھ دیر کے لیے نراز ہوئی تھی اس کو بھی راضی کرا کر کے اس سے نکھوا کر یہ میں سنت لے کر آیا ہوں وہ بھی مجھ سے راضی ہوئی تو آج جو میں نے آپ کے ساتھ نے بیان کیا وہ اپنی اصلاح کے لیے میں نے یہ مطالعہ کیا تھا تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ نے پیش کرنا تھا بیان کرنا تھا تو آپ کی اصلاح بھی میرے دل و دماغ کے لیے شامل ہوگی تھی لیکن مجھے اپنی اصلاح کی سخص ضرورت ہے میں نے جو آج آپ کے ساتھ نے پیش کیا وہ یہ کیا کہ نماز پڑھنے والے کو نماز ہی کہتے ہیں ملتقی نہیں کہتے ہیں روزہ رکھنے والے کو روزہ دار کہیں گے ملتقی نہیں کہیں گے صدقہ خیرات کرنے والے غریبوں کی بذل کرنے والے کو صدقی کہیں گے ملتقی نہیں کہیں گے پورا قرآن سینے میں سوال لینے والے کو حافظ کہیں گے لیکن ملتقی نہیں کہیں گے دورہ حدیث و اندرس نظامی اور علوم حاصل کرنے والے کو آنے کہیں گے مگر متقی نہیں کہیں گے آغان دینے والے کو گوصل کہیں گے لیکن متقی نہیں کہیں گے نماز پڑھنے والے کو نماز ہی کہیں گے حاج کرنے والے کو حاج ہی کہیں گے لیکن متقی نہیں کہیں گے آج کا جو میرا جمعہ کی نشیس یہ بات میں نے جواز کر دی تھی اس کو خلاصہ یہ ہے کہ متقی پھر کون ہے تو اس کا جواب پرانا سنت کی روشنی میں ہم نے سنا سنایا کہ جواب یہ نکلا خلاصہ یہ نکلا کہ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہو گیا اگر میں نمازی ہوں لیکن اللہ سے ڈر ہوں نہیں تو میں نمازی تو ہوں لیکن متقی نہیں ہوں تو یہ نمازی بھی کیا مدد ہے میرے موں پر باری کہیں گے اگر میں روزہ رکھتا ہوں کوشری ادھر نہیں ہوتا تو میں روزہ ناغر نہیں کرتا روزہ دار سوم و صلاح کا پابند ہوں لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں تقوی اختیار نہیں کرتا ہوں تو پھر میں نمازی ہوں روزہ دار ہوں اگر میں صدقہ خیال کرتوں سقی ہوں لیکن متقی نہیں ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سقی جو ہے وہ کمیاب ہے جو سکی ہونے کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہوگا قیامت واندین نمازی وہ نمازی کمیاب ہوگا جو نمازی ہونے کے ساتھ متقی ہوگا یعنی انسیتنے والا ہوگا قرآن کا حافظ وہ کمیاب ہوگا کہ قرآن کا حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہوگا وہ متقی ہوگا وہ حافظ کمیاب ہوگا قیامت والے دن اسی طرح وہ محسن کمیاب ہوگا آزان دینے والا کہ جو آزان دینے کے ساتھ اللہ سے درے وہ آلم کمیاب ہوگا ورنہ تو حضور علیہ السلام و السلام نے برمایا قیامت والے دن بڑے بڑے بکاری بڑے بڑے حافظ بڑے بڑے آلم بڑے بڑے متق بڑے بڑے روزدار بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے حاجی سب کو کسیٹ کے پھینکا جائے گا جانب میں لوگ پوچھیں گے یہ تو آلم تھا ہم تو اس سے علم کی باتیں سیکھتے تھے ان کو کیوں پھینکا جا رہا ہے یہ حافظ کو کیوں پھینکا جا رہا ہے اس کے پیچھے تو ہم نے نماز ترابیخ کئی مرتبہ ادا کی ہے اس نے تو الحمدل سے بناس تک ہمیں پورا قرآن اعلیٰ تیرا سنایا تھا تو اس وقت آواز آئے گی یہ قرآن کا حافظ ضرور تھا لیکن متقی نہیں تھا اس وقت آئے تھی یہ آمن تھا لیکن متقی نہیں تھا یہ روزدار تھا مگر متقی نہیں تھا یہ سخی تھا لیکن متقی نہیں تھا تو کامیاب و نمازی ہے کامیاب و حافظ ہے کامیاب و حالم ہے کامیاب و سخی ہے کامیاب و حاجی ہے کامیاب و بزن ہے جو اے یہ عمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ سے ڈرے اپنے اللہ سے ڈرے اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر رشاد فرمایا جو میں نے امتلاع میں آیتِ گبار کا تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا تھا باعت سمہ بارہ سورہ خاتر شریف کی آیت نمبر اٹھائیس جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّمَا يَحْسَدَّائِ مِنْ عَبَادِ اُولَمَاء کہ اللہ سے ڈرنے والے عالم ہیں یا جو عالم ہیں علم رکھنے والے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو میں نے یہ بات پیاس کی کہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ مدرسے میں پڑھ کے پڑھ کے آئے سنت لے کر آئے وہ عالم ہے پگڑی اچھی میں نے بات دی میں عالم ہوں میں تقریباً چودہ پندرہ سال سے نمبر رسول پر بیٹ کہ آپ کو باز کرتے ہو میں عالم ہوں یہ بات نہیں ہے یہاں تو اعتماعی بات ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو شخص عالم ہے جس کے دل کے اندر یہ ایمان ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی علاہ نہیں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس ہی کے سامنے جھکنا ہے وہی حقیقی میرا رب ہے اور وہ ہم جگہ موجود ہے اور ہر میری زواد سے نکلا ہوئے جولہ سن رہا ہے ہر میری دل و دماغ اٹھنے والی سوت کو جاننے والا ہے پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے یہ جو جس کا یہ ایمان ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی وہ متقی ہے وہ عالم ہے اور متقی ہے اللہ کو اللہ جاننا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ جس کا عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل سے عالم ہے تو عالم کے متعلقی تو اللہ نے فرمایا ہے جو نہیں درتا اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے صحیح واحد جب ایمان ہے کہ اللہ ہر میرے موجود ہے تو پھر وہ تنائی میں گناہ کیوں کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ متقی کون ہے متقی کی کیا علامت ہے کیا کون سامن کرنے والا متقی ہے آلہ حضرت عامد رضا حمد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پوچھتے ہو کہ متقی کون ہے پریزگار کون ہے متقی کون ہے جس کی تنائی خوبصورت ہے جو تنائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے جلوت خلوت ہارم مقام پر اللہ سے ڈبتا ہے تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ متقی ہے تو جو متقی ہے انہی سے انہا راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی متقی بننے کی نوازی ہونے کے ذاتر متقی بننے کی توفیق اطاف کریں ممالینہ اللہ بلاک